بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہانہ یہ باملے کی سرزمین پر ہی جب یہ آیا تھا میراج ربانی تو اس نابیکار نے خواجہ غریب نواز کی گستاکی کرتے ہوئے کیا کہا وہ ذراب سنے ہمیں خواجہ مطلب ہجڑے ہی تو ہوتا ہے ہمیں خواجہ مطلب ہجڑے ہی تو ہوتا ہے آپ دیکھیں ٹیکشنڈی کی کتاب فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑے بتایا ہوا ہے اب مختلف قومہ میں مختلف معنی ہیں بہرحال لیکن ہمارے ہم خواجہ ہجڑوں ہی کو کہا جاتا ہے خواجہ کا مطلب اس نے بتایا ہجڑا ہوتا ہے پہلی چیز کہا کہ خواجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے ہجڑا دوسرا کہ سارے ہجڑے جاتے ہیں اجمیر اور اجمیر جاؤ تو ان سے پوچھو کہ کیوں اجمیر جاتے ہو تو وہ ہجڑے کہتے کہ خواجہ صاحب ہماری قوم میں سے تھے مازاللہ استقفیر اللہ یعنی خواجہ ہجڑے تھے وہ بول رہا ہے خواجہ غریب نواز کو اس نے ہجڑا بول دیا اب ہوا کیا بھمبے کے غیور مسلمان جذباتی مسلمان پکڑ لیے ٹھوکنے کے لیے ملتوں تو تکو دیتے ہیں ابھی ہم ایسا ہجڑا بولا اور وہاں اس نے جا کے نور چینل جو ان کا نشڑیوں کا چھڑے لے وہاں انٹریو دیا اس کا انٹریو سنتے ہیں پہلے ہم باقی تھی تو یہ ہوا کی صبح آپ کو نو فروری کو تقریبا ہی آج فروری کو ایسا کورٹ میں چلنا ہے تو ہم وہاں کورٹ میں سیلے حاضر ہوئے اور وہاں پر مطلب وکیل موجود تے وجہ ہے بتایا گیا کہ آپ نے کچھ غلط بات ہیں یہ تقریر میں 28 جنوری کو گئی ہیں اور آپ کے خلاف افاہیات درج کیا گیا ہے کہ آپ نے خواجہ منوطین چشتی اجمیری کی شان میں گستا کی گئے اور لوگوں کو براہ لہا رہا ہے لیکن اب چونکہ معاملات کورٹ کے چہرے کا ہو گیا ہم نے کبھی زندگی میں کورٹ کے چہرے نہیں دیکھی اب تک تو یہ تھا بھئی پتہ نہیں ہے نہیں کتاب میں ہے نہیں ہے ارے آپ تو دیکھ رہے ہو تو اتنا سریع اس نے بولا غریب نواز کو موین الدین جاتے ہیں سنا ہے آپ نے کر سنا ہے تو ایک بار اور سن لے تاکہ پھر یاد دانی ہو جائے آپ کی ہمیں خواجہ مطلب ہجڑے ہی تو ہو پا ہے ہمیں بھی ذرا او ہم بھی ہم سے سنو ہماری بھی سنو صرف ان کی سن کر کے فیصلے کرتے ہو ہمیں بھی ذرا او ہم بھی ہم سے سنو ہماری بھی سنو صرف ان کی سن کر کے فیصلے کرتے ہو توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جو سلمان رشدی نے بھی نہیں کی ہوگی جو کسی کافر ہندو نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توہین نہیں کی ہوگی جو اس خواجہ نے کیا ہے اس خواجہ بندہ گیسو دراز نے کیا ہے آؤ نمونے میں آپ کو بتاتا ہوں گستاخ رسول کی سزا ہمیں کہتے ہیں یہ وہاہبی ہیں یہ گستاخ رسول ہوتا ہے آہ ظالم تو ہمیں گستاخ رسول کہتا ہے تجھے غیرت نہیں آتی بے غیرت تیرا پیر قبر میں سویا ہوا تیری کتاب پولتی ہے تو کس طرح کا بدبخت ہے تو کس طرح کا نبی کا گستاخ ہے کہ سلمان رشدی سیئے رافضیوں نے بھی یا کسی کافر ہندو نے بھی وہ توہین نہیں کی ہے جس طرح سے اس تیرے گلبرگا والے پیر نے کی ہے اور تیرے تمام ولیوں نے کی ہے تیرے تمام امام گستاخ ہیں بدبخت ہیں امت کے سامنے چولے پہن کے محبت رسول عشق رسول نعرے رسالت کے نعرے لگا کے امت کو گمراہ کرتے ہو آؤ میں ان رازوں سے پردہ اٹھاتا ہوں اور میں تمہارا حقیقی وہ بدبودار چہرہ دکھاتا ہوں جس کی آڑ میں شیطان جس کی آڑ میں شیطان بیٹھا ہوا ہے تم کس طرح سے امت کو گمراہ کرتے ہو دیکھو اس طرح سے لکھتا ہے کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز دو شمبہ دو زلحجہ سن آٹھ سو دو حجری کی مجلس کے اندر جوامی القلم حصہ دوم صفہ 132 کے اندر یہ خواجہ یہ خواجہ جس کا معنی میں نے بتایا ہے خواجہ کے معنی ہجڑے ہی ہوتے ہیں یہ خواجہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دلگیر ہوتے یعنی جب رنج و علم آپ کو ستاتے تو سیدہ فاطمہ کی تعلو سنگھا کرتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی کیا سنگھا کرتے تھے تعلو سنگھا کرتے تھے پوچھا گیا کہ حضور ایسا کیوں کرتے ہیں تو کہا شبہ میراج میں مجھے ایک سیب دیا گیا جسے میں نے کھایا تو مجھ میں فرحت اور خوشی بڑھ گئی اور قوت شہوانی زیادہ ہو گئی قوت شہوانی یعنی مردانگی کی قوت جمع کرنے کی ہم بستری کرنے کی یہ قوت سمجھ لے نہیں قوت شہوانی کیا ہوتی ہے یہ زیادہ ہو گئی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے قربت کی بس اسی رات فاطمہ کا حمل قرار پایا اسی رات فاطمہ کا حمل قرار پایا اور جب کبھی ان کی تعلو سنگھتا ہوں تو مجھے اسی سیب کی بھو آتی ہے جس سے میرا دل کشادہ ہو جاتا ہے جس سے میرا دل کشادہ ہو جاتا ہے آپ دیکھیں درہا نمبر ایک بہشتی یعنی جنتی سیب کھانے سے قوت شہوانی کا بڑھ جانا یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے یہ گستاخی نہیں ہے ربیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ذرا اس خواجہ سے جو مر گیا ہے یا اس کے موریدین سے جو گلبرگا یا دنیا کے اندر ہیں یہ ہیں آہ دیکھ اپنے پیر کی بات کیا کہہ رہا ہے تیرا پیر اپنی کتاب اس جماعہ الکلم کے اندر اور کس طرح کی گستاخی کر رہا ہے اگر یہ عبارت کسی اور کی کتابیں میں ہوتی تو تو پتہ نہیں کیا جبکہ وہ گستاخیاں ان کتابوں میں موجود بھی رہی ہیں اور تو آج ہمیں لانو تان کرنا مردود دیکھ اپنا اپنا چہرہ دیکھ اس آئینے میں یہ لکھتا ہے کہ زہر کی نماز کے وقت ارشاد فرمایا یہ خواجہ بندہ گیسو دراز بلبرگا شریف والے نے کہ مہیدین عربہ ابن عربی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ کسی ولی کا ایسا علم ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ ہو علم ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ ہو یہ گستاخی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی توہید نہیں ہے ولایت کو ولی کو تو نبی سے آگے بلانا مردود تو تو کافر ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان اللہ کے بعد اللہ کے بعد اگر اس کائنات میں دونوں جہان میں اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو ہمارے آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے جوامِ الکلم حصہ اول ایک سو پچاس اور اسی طرح سے دو سو پندرہ اسی طرح سے یہی گمراہ کون عقیدہ ہے جس میں نبوت نبوت کے اوپر ولایت کو برطری ثابت کی جاتی ہے چنانچہ کہتے ہیں یہی ابن عربی ہے سارے صوفیوں کا سردار ہے یہ خبیص اور مجدد دین ملت اہمامِ احمد رضا فاضلِ بریلوی نے اپنی کتاب ملفوزات میں اسی طرح سے فتاوہ افریقیہ میں بڑے ہی شیخِ کبیر اور کبریتِ احمر کے نام سے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے نام سے مردود کو یاد کیا ہے ظاہر ہے شیطان اولیاء الشیطان ہیں یہ شیطان شیطان کا دوست ہوتا ہے یہ بھی شیطان وہ بھی شیطان چنانچہ یہ کہتے ہیں الولایت افضل من النبوہ ولایت جو ہوتی ہے یہ نبوت سے افضل ہوتی ہے ولایت جو ہوتی ہے یہ نبوت سے افضل ہوتی ہے نوزباللہ مسلمانو یہ کیا ہے یہ اگر ان کے راز اگر ان کی لنگی اگر ان کے گند کوئی نہ دکھائے تو یہ اپنے آپ کو بہت بڑے ولی واللہ اور بہت بڑے سنی اور اپنے آپ کو سنی کہتا ہے سنی پالے سنت والی جوائی ہے سنت یہ مو مصور کی دار گدہ چلا ہے گھوڑے کا روب لینے یہ کہہ رہے ہیں سنو کہہ رہا ہے یہ یہی پیر کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں تھے ہر رات ایک بیوی سے نو مرتبہ مقاربت فرماتے تھے نوزباللہ دیکھو اس خبیص کو ہر رات میں ایک بیوی سے نو مرتبہ صحبت کرتے تھے یعنی نو 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 کو نو میں ضرب دیں کتنا ہوتا ہے ایک کیاسی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوزباللہ یہ جو ہے ہر بیوی سے جمع کرتے تھے ایک کیاسی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوزباللہ یہ جو ہے ہر بیوی سے جمع کرتے تھے دیکھ رہے ہیں آپ یہ خبیص کی یہ دسیسہ کاریس خواجہ بندہ کے سدراز جس کی قبر کو تم چاٹتے ہو جس کی قبروں قبر کی دھول اور خاک چاٹتے ہو یہ رافضی اور شیعہ تھا یہ گستاخِ رسول اور کافر تھا اس کی کتاب کے حوالے زمیہ بات کر رہا ہوں اگر یہ اس کی کتاب ہے جب آمِ القلم اور یقیناً ہے باقائدِ حیدر آباد کے اندر گلبرگا کے اندر جب اس کتاب کے اوپر نقد چھپی تو پورے زلزلہ آ گیا اور آج اس بچارے کو جو خود جامعہ نظامیہ کا فارغ ہے اس کو کافر اور مرتد قرار دیا جاتا ہے کوئی آپ سے کہہ سکتا ہے ارے سب تھوڑی ایسے ہوتے ہیں تو سب نہیں ہوتے ہیں تو سب میں ایک تو بتائیے خواجہ بندہ گیسو دراز کی چوکھٹ کے قبر کے مزار کے اوپر جو یہ لکھا ہوا ہے کہ خواجہ سید محمد گیسو دراز کے جو فرزند اکبر ہیں سید محمد اکبر حسینی جنہوں نے جوامل کلم کو اپنے باپ سے لکھا ہے وہ ان کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ ان کے درواز شیعوں کا کلمہ لکھا ہوا ہے تو یہ شیعہ نہیں تھا تو کون تھا اور آج تم اہل سنت کا اپنا نام لے کے ان شیعوں کی خبروں کو پوجھتے ہو چنانچہ سنیں آپ یہ بات نہ تو کسی روایت میں موجود ہے اور نہ ہی عقلا یہ بات درست ہے سمجھ میں آ رہی بات اسی طرح سے یہ خبیز کیا کہتا ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کس انداز سے یہ رافظی شیعہ خواجہ بندہ گیسو دراز گلبرگا والا کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے کہ بدبخت ابو جہل سے راستے میں ملاقات ہو گئی تو وہ دوڑا اور اس نے آپ کو چند دھکے دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موں کے بل گر پڑے اس نے طاقت قوت کے ساتھ چند لاتیں ماریں اور چلا گیا دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتنے آلہ پیمانے پہ یہ آشقان مصطفیٰ کر رہے ہیں کہ اس بدبخت نے کیا کریں چند لاتیں ماریں اور چلا گیا کس کافر کی یہ مجال تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس طرح سے لات مارے یہ مردود کس طرح سے گستاخی کر رہا ہے ہمارے نبی کے ساتھ خبیص جس کے جسم کے اوپر مکھیہ بھی نہ بیٹھیں اس کو ایک بدبخت ابو چہل کابر لات مارے اس طرح کے بیانات یہ کمینہ اپنی کتابوں کے اندر دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا ولی اللہ ہمارے ہندوستان کے لوگ اور یہ پیر پجارے اور لوگوں کی جیبوں کے اوپر ڈانگیں ڈالنے والے کر رہے ہیں چنانچہ اور کہتا ہے کہتا ہے اور بہت باتیں ہیں یہ گستاخیاں اگر ایسی گستاخی تو شاہ اسمائی شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایسی گستاخی تو شاہ محمد بن عبدالحاب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں نہیں کی صرف حدیث کے ترجمے کیے تو ان مردودوں نے انہیں کافر قرار دے دیا اور یہ اپنے پیر کو جس نے اپنی کتاب جوامی القلم کے اندر اس طرح سے گستاخانہ باتیں لکھی ہیں اس کو کیا کہا جائے اس کو کیا کہا جائے مسلمانوں تم خود فیصلہ کرو یہ تمہاری عدالت میں یہ فیصلہ ہے تم خود فیصلہ کرو اور پھر دیکھو اور یہ چاول کا یہ دیکھ کا وہ ایک چاول ہے جو میں نمونے کے طور پر آپ کو دکھا رہا ہوں اس طرح کی ہندو پاک کے اندر نہ جانے کتنے مزارات کے جو صوفیہ ہیں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جو گند پھیلائی ہیں اللہ کی پنہا اللہ کی پنہا چنانچہ اب کیا میں بتاؤں یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ گستاخی رہی اسی طرح لیکن ہمارہ احub پاجہ ہجروں ہی کو کہا جاتا ہے لیکن ہمارے احب پاجہ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کرلیں